موسیقی آج کی نیوز بلٹن میں یونیورسٹی آف بلوچستان میں آل ہی میں منظر عام پر آنے والی جنسی حراسانی سکینڈل کے رد عمل پر طلبہ سمیت سیاسی اور سماجی خلقوں کی طرف سے مضمت اور اتجاج کا حوالہ شامل رہے گا اس کے علاوہ بلوچستان کی مقام خبروں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی خبریں بھی نیوز بلٹن کا حصہ ہوں گے خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں جو پیش کر رہی ہیں سارین بلوچ بولان میں پاکستانی فورسز پر حملہ نقصان کی تلہ نہیں واشک ڈیت اسکوارٹ پر حملہ بلوچ راجیہ جوی سنگر کی قبولیت شہید سرمچار کو سرخ سلام نوشکی سے ایک شخص جبری طور پر لا پتہ بلوچستان مختلف واقعات میں چار افراد حلاق چار زخمی دو لاشے برامت بلوچستان یونیورسٹی حراسانی سکینڈل احتجاج کا سلسلہ جاری سماجی و سیاسی حلقوں کی مضمت بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کا احتجاج آج ہوگا قلعہ عبداللہ ایف سی اہلکاروں کے ہاتھوں عام شہری کی حلاقت پشتنخواہ میپ کی مضمت کراچی میں ایف ڈیو او کی فائرنگ تین ڈرائیور حلاق دس زخمی خیبر پختنخواہ پی پلس پارٹی عہددار قتل پارچنار میں احتجاج جمعیت علماء اسلام آزادی مارچ بلاول بھٹو اور محمود خان اچک زئی کی حمایت بہارت کشمیر میں سیکیورٹ فورسز کا تین مشتبہ سکریت پسند حلاق کرنے کا دعویٰ شام ترکی جاریت جاری روسی اور شامی افواج کو بانی میں داخل اس ڈی اف کا دائش کے خلاف اقدامی کاروائیاں روکنے کا اعلان کردوں کی حراست سے نو فرانسیسی خواتین فرار ٹرمپ کا شام ترکی جنگ میں روس کو شام کا ساتھ دینے کا مشورہ امریکی ایوان نمائندگان شام سے فوجی انخلاق فیصلے کی مضمت فرانس کا ایران کو جہوری معایدے سے مزید انحراف پر تنبیہ سعودی عرب میں بس حادثہ 35 عمرہ ظاہرین حلاق یہ تیس آرین بلوچ اور اب خبر تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں دوستین مراد بلوچ سے بولان کی علاقی سفرباش میں پاکستانی فورسز کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق فورسز پر حملہ اس وقت کیا گیا جب احلکار علاقے میں آپریشن کے بعد واپس اپنے کیمپ کی طرف جا رہے تھے مسلح بلوچ آزادی پسند تنظیموں کے اتحاد بلوچ راجی آجوئی سنگر کے ترجمان بلوچ خان بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے پندرہ اکتوبر کو واشوک کے علاقے راغیں بیرونٹ میں آئی ایس آئی کے سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکوارٹ کے سرغنا برکت علی کے ٹھکانے پر حملہ کیا چھے گھنٹے سے زائد چلنے والی جھڑپ میں ریاستی ڈیت اسکوارٹ کے آٹھ احلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے جھڑپ کے دوران ہمارا ایک ساتھی زمان عرف دیدگ جن کا تعلق بلوچستان لیبریشن فرنٹ سے تھا نے جام شہادت نوش کی ترجمان بلوچ خان کے مطابق شہید زمان پچھلے تین سالوں سے مختلف محازوں پر سرگرم عمل تھے ان کی محنت قربانی اور بے لفظ جد و جہد آنے والے جہدکاروں کے لیے مشعل راہ ہے تنظیم انہیں ان کی لازوال قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے براس ترجمان نے واضح کیا ہے کہ ریاستی ڈیت اسکوارٹ اپنے بزدلی کو چھپانے کے لیے عورتوں اور بچوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کرتے آئے ہیں اور گزشتہ روز ہونے والے جھڑپ میں بھی انہوں نے یہی طریقہ استعمال کیا جس کی وجہ سے فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک بلوچ خاتن جام بحق ہوئی جس کا ہمیں افسوس ہے بلوچ راجی آجوئی سنگر کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ہم عالمی جنگی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے حتی الوسع اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ دوران جنگ عام جانوں کا زیان نہ ہو مگر بدقسمتی سے ہمارا سامنا ایک ایسے دشمن سے ہے جس کے لئے اقدار و روایت کوئی معنی نہیں رکھتے اور ہم ایک بار پھر تمام ریاستی ایجنٹوں اور غداروں کو تنبی کرتے ہیں کہ وہ چار پیسوں کی خاطر اپنی ننگ و ناموس کو دشمن کی ہاتھوں فروخت نہ کریں اگر وہ آئندہ بھی اپنے ان مضموم عمل سے باز نہ آئے تو ان پر ہمارے حملے شدید اور محلق ہوں گے نوچکی سے کلی بٹو کے رہائشی ایک نوجوان عامر جمالدینی کو کریڈٹ کالج نوک جو کے ایک مقام سے مسلح افراد نے گرفتار کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے لورالائی ہاشم کالونی میں ایک گھر کے اندر کچن میں یو پی ایس بیٹری پھٹنے سے دو معصوم بچیاں ہلاک جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی ہے کوئیٹا کے نزدی کچھ لاک میں فائرنگ سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس ذرہ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ سنظر خیلان پاٹک پر پیش آیا ہے دوسری طرف بوستان میں کلی قاسم ریلوے ٹریک کے قریب سے نامالوم نوجوان کی لاش برامد ہوئی ہے جبکہ ایک لاش سوراب کے قریب سے برامد ہوئی ہے لورالائی کے علاقے ڈیرہ روڈ کلی چمازہ کے قریب کار اور مزدہ ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد جام بحق اور ایک زخمی ہوا ہے بلوچستان یونیورسٹی میں انتظامیہ کی طرف سے وائس چانسلر کی سرپرستی میں طلبہ و طالبات کو جنسی طور پر حرانسان کرنے کے خلاف احتجاج اور مزمتوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے تحت کوئٹا میں طلبہ تنظیموں کے اتحاد طلبہ ایجوکیشنل الائنس کی طرف سے بلوچستان یونیورسٹی میں انتظامیہ کی طرف سے طالبات کو حرانسان کرنے کے خلاف کوئٹا پریز کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں طلبہ سمیت سیاسی و سماجی لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ بلوچستان یونیورسٹی میں طالبات کو خفیہ کیمروں دراپ آؤٹ ہاسٹلز الارٹمنٹ انٹر فی کے نام پر اور بوگس تائیناتیوں کے ذریعے بلیک میل کی گئی اور ان کی خفیہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں جبکہ کرپٹ نااہل اقربہ پروری کے مرتقب موجودہ وائز چانسلر اس بلیک میلر گروہ کے سرغنا ہے اور کئی دفعہ اس گروہ کو تھانو اور ایف آئی آر سے نکالنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے جس کی وجہ سے اس گروہ کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے مظاہرین نے گورنر بلوچستان کی خاموشی کی مضمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ فیل فور وائز چانسلر کو برطرف کر کے ان کا نام ایکزٹ کنٹرل لسٹ میں ڈالا جائے تاکہ وہ ملک سے فرار نہ ہو سکے جبکہ اس دوران سینکڑوں کی تعداد میں یونیورسٹی کی طلبانیں یونیورسٹی کے اندر بھی ریلی نکال کر احتجاج کیا اور وی سی سمیت انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا جبکہ تربت یونیورسٹی میں طلبانیں حالیہ اسکینڈل کے خلاف ایک بڑی ریلی نکال کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور بدھ کے روز شام پانچ بجے بھی مختلف مقاتب فکر کی جانب سے کوئٹ اپ پریز کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا اس کے علاوہ آج بروز جمعہ 18 اکتوبر 11 بجے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹری کی طالبات کی طرف سے یونیورسٹی کے اندر ایک احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے تمام طالبات سے شرکت کرنے کی اپیل کی ہے جبکہ بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹری ڈیرہ غازی خان زون کی طرف سے بھی آج ایک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی جس میں انہوں نے تمام مقاطب فکر کے لوگوں سے شرکت کی اپیل کی ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹری کے سابق چیئرمن رشید کریم بلوچ نے جامع بلوچستان میں طلبہ کو حراسان کرنے کی واقعے پر کہا ہے کہ پچھلے دنوں یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کو حراسان کرنے کا واقعہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے سیکورٹی کی نام پر بلوچستان یونیورسٹی کے چھپے چھپے میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں جن کے مقاصد آجتہ آجتہ سامنے آ رہے ہیں اور سیکورٹی کے نام پر لگائے گئے خفیہ کیمرے طلبہ کو حراسان کرنے انہیں بلیک مل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں یہ ہماری تحفظات کی تصدیق ہے عوامی نیشنل پارٹی کی بیان میں بھی جامع بلوچستان میں پیش آنے والے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سوبے کے سب سے بڑی تعلیمی ادارے میں طلبہ و طالبات کو حراسان کرنے کے واقعات ہمارے بچوں کو تعلیم سے بدزدن کرنے کی سازش اور قبائلی و اسلامی روایات کے امین سوبے کی اقدار پر کاری ضرب لگانے کی کوشش ہے انہوں نے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر ذمہ داروں کا تعیون کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے پشتونخوہ ملی عوامی پارٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دنوں قلعہ عبداللہ کے تحصیل دوبندی کے علاقے میں ایف سی اہلکاروں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والے شہری محجدین ولد سعید محمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہوئے ہیں بیان میں گورنر اور آئی جی ایف سی سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ واقعے میں ملوث ایف سی کے اہلکاروں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دے کر شہید محجدین کے خاندان کو انصاف فراہم کرے کراچی کے قریب کارٹور میں سپر ہائی وے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز کے احتجاج پر فائرنگ کے واقعے میں تین افراد ہلاک اور کم از کم دس زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب رکن قومی اسمبلی علی وزیر نے انکشاف کیا ہے کہ احتجاج پر فائرنگ ایف ڈبلی او کے اہلکاروں نے کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آج پھر کراچی سپر ہائی وے پر رینجرز اور ایف ڈبلی او کے غنڈون نے چار محنت کش پشتون رائیورز کو شہید اور چھے کو شدید زخمی کیا ہے ہم اس واقعے پر خاموش نہیں رہیں گے جبکہ ایمین موسن داور نے کہا ہے کہ قتل ہونے والے افراد کا تعلق ان کے حلقہ وزیرستان سے ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری نے بھی اس گناہوں نے واقعے کی مضمت کر کے سندھ حکومت کو تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے میں جو کوئی بھی ملوث ہو قانون کے گرفت سے بچنا نہیں چاہیے تاہم تازہ تری نصرات کے مطابق اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر درچ کی گئی ہے خیبر پختونخواہ کے قبائلی علاقے پارہ چنار شہر میں ہزاروں قبائلیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور گزشتہ روز ذاتی دشمنی میں دو افراد کے قتل کے بعد مین شہرہ بند کرنے اور قانون ہاتھ میں لینے والے اناثر کے خلاف کارروائی کرنے اور اپر قرم کی طرح لور قرم میں بھی فوج تائیناتی کا مطالبہ کیا ہے دوسری طرف قبائلی علاقے باجوڑ میں نامالو مفراد نے فائرنگ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک مقامی رہنما کو اس کے گھر کے سامنے قتل کر دیا ہے پشتوں خواہ ملی عوامی پارٹی کے مرکزی صدر محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے آزادی مارچ کو بزوری طاقت روکنے کی کوشش کی تو ان کی پارٹی برپور احتجاج کرے گی پھر حکمرانوں کو حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا اسلام آباد میں جیجو آئی سربرا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشترکے پرنس کانفرنس کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے مزید کہا کہ اگر بلوچستان حکومت نے مارچ کے شرکہ کو روکنے کی کوشش کی تو ہم جام صاحب کے حکومت کو جام کر دیں گے محمود خان اچکزئی نے مطالبہ کیا کہ غیر جانب دارانہ الیکشنز کا نکات کیا جائے اور انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی رہائی کے لیے پنجاب سے ایک تحریک اٹنی چاہیے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن آزادی مارچ میں مولانا فضل و رحمان کا ساتھ دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو گھر جانا چاہیے کیونکہ ایک سال کے دوران بیروزگاری میں اضافہ ہوا ہے حکومت مسئلے کو حل کرنے کے بجائے حکومتی اداروں کو بند کرنا چاہتی ہے بھارت کی زیر انتظام کشمیر کے زلہ انتناگ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم تین مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں بھارتی حکوم نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کا تعلق حزب المجاہدین سے ہے اور تینوں مقامی افراد تھے حکوم کے مطابق عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر فورسز نے انتناگ کے گاؤں میں کاروائی کی دوسری طرف ایک بیان میں بھارتی آرمی چیف بپن راوت اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر عجید دوول نے کہا ہے کہ بھارت اپنی اگلی جنگ مقامی طور پر تیار کردہ ہتھیاروں سے نہ صرف لڑے گا بلکہ اس جنگ میں اپنے دشمنوں کو شکستے فاش دے کر اپنی عسکری برطری ثابت کرے گا شامی حکومت اور اس کے اتحادی روس کی فوجی کرد حکام کے ساتھ ایک سمجھوتے ہو گئے ہیں ترکی کی شمال مشرقی شام میں کردوں کے خلاف فوجی کاروائی کے بعد کرد فورسز نے اس شہر کو شامی فوج کے حوالے کرنے پر اتفاق کیا تھا برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برائے انسانی حقوق نے بدھ کو اس شہر میں شامی روسی فوج کے داخلے کی اطلاع دی ہے کہ شامی فوج نے ملک کے شمال مشرق میں امریکی فوج کے خالی کردہ اڈوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے دوسری طرف سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے کمانڈر مظلوم عبدی نے دائش تنظیم کے خلاف تمام اقدامی کاروائیاں روک دینے کا اعلان کیا ہے مظلوم عبدی نے ایک ٹی وی انٹرویویوں میں واضح کیا ہے کہ دائش تنظیم کا مقابلہ اب دفاعی عمل تک محدود رہے گا تاکہ اس شدت پسند تنظیم کے حملوں کو روکا جا سکے انہوں نے بتایا ہے کہ دمشق کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر ابھی تک عمل درامد نہیں ہوا اس سمجھو تے کہ تحت شامی حکومت کی فورسز کو ترکی کے ساتھ سرحدی علاقے میں تائنات کیا جانا ہے شمالی شام میں کرد فورسز کے زیر انتظام ایک کیمپ سے نو فرانسیسی خواتین فرار ہو گئی ہیں فرانسیسی وزیری خارجہ نے پیرس میں بودھ کو ایک بیان میں ان کی فرار کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ عراق جائیں گے جہاں وہ شام میں زیر حراست انتہا پسندوں کے خلاف مقدمہ چلانے کے عدالتی فریمورک کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے شام کے شمال مشرقی علاقے میں ترکی کی کردوں کے خلاف فوجی کاروائی کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ترکی اور شام کے درمیان لڑائی ہے اور اگر روس شام کی مدد کرے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ترکی کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کا نفاظ خطے میں لڑائی میں حصہ لینے سے بہتر ہے دوسری طرف امریکی ایوان نمائندگاہ نے صدر ڈونل ٹرمپ کی شمالی شام سے امریکی فوجیوں کے انخلاق فیصلے کی مضمت کی ہے گزشتہ روز ایوان میں شام سے امریکی فوج کی واپسی کے حوالے سے ایک قرارداد پر رائے شماری کی گئی جس میں ارکان کی اکثریت نے اس فیصلے کی مخالفت میں ووڈ ڈالا ناکدین نے ترک فوجیوں کو شمالی شام پر حملہ کرنے اور کرد افواج کے خلاف آپریشن کی اجازت دینے پر صدر ڈونل ٹرمپ کو شدید تنقید کا بھی نشانہ بنایا فرانس نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ جہوری سمجھوستے سے مزید انحراف نہ کرے اور ایسے کام نہ کرے جو بالخصوص مزید تشویش کا باعث بن سکتے ہوں فرانس کے وزارت خارج کے خاتون ترجمان نے پیرس میں روزانہ کی بریفنگ میں صحافین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو نئے مرحلے میں ایسے اقدامہ سے گریز کرنا چاہیے جن سے کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہو سعودی عرب میں عمرہ ظاہرین کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں چھتیس مسافر جانبہک ہو گئے ہیں ایک غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق مدینہ منورت سے ایک سو ستر کلومیٹر دور الاخل گاؤں کی قریب حجرہ روڈ پر پیش آیا ہے جہاں ظاہرین کو مدینہ لے جانے والی مسافر بس سامان سے لدے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جس کے بعد بس میں آگ بڑک اٹھی خبریں ختم ہوئے آپ ریڈیو زرمبش کے روزانہ کے نیوز بلٹن کے علاوہ زرمبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کی تمام خبریں ہماری ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی دن کے کسی بھی وقت پڑھ اور سن سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنے مات بولے